فلک میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے سنم کی زندگی سے زیادہ فلک کی زندگی خطرے میں ہے لیکن کیونکہ وہ بھی شوشل میڈیا پر بہت ایکٹیف تھی فلک کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں جیسے انتظامیہ فانکشن کر رہی ہے ایک پارٹی کے خلاف ریکڈاؤن کے لیے سنم تو پکڑی گئی لیبرٹی سے اس کے بعد آج تک وہ جیل میں ہے لیکن جو فلک ہیں وہ ابھی بہت زیادہ ایکٹیف ہیں سوشل میڈیا کے پر تو آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی نہیں کی یا آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوگا نہیں میں نے فلک میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے وہ اپنے خامند کے ساتھ ہے اور وہ اس کی زندگی خطرے میں ہے میرے سنم کی زندگی سے زیادہ فلک کی زندگی خطرے میں ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں نے یہ بات بہلے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جب انیشلی یہ واقعہ ہوا اور سنم کا اس کا جو خامند ہے فلک کا وہ اس کو لے کے جب یہ شو اس کا نام بھی کسی ایف آئی آر میں نہیں تھا نہ وہ اب بھی ہے لیکن کیونکہ وہ بھی شوشل میڈیا پر بہت ایکٹیف تھی اور سنم کی طرح اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہوا تھا لیکن جب سنم کی گرفتاری ہو گئی تو اس کا خامند اسے لے کے اپنے ایک دہی علاقے میں اپنے گھر میں چلا گیا اور وہ وہاں رہنے لگ گیا ہمیں بعد میں اطلاع ملی تو ایک دن اس کے خامند کو کسی نے انفارم کیا کہ فلک کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے تو کچھ لوگ آ رہے ہیں میرے نہیں اس کے ساتھ آپ نے کرنے کوشش کی نہیں میں چاہتا بھی نہیں میں چاہتا بھی نہیں اس کے ساتھ رابطہ کیونکہ جس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ گیا گیا ہے اور اگر وہ ادھر پاکستان میں ہوگی تو میرے نالج میں ہوگی تو مجھے بھی پرابلم ہوگی اور اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی سانم کے اوپر جو اس وقت مسئلے میں سائل چل رہے ہیں جیل کے اندر وہ سارے معاملات اپنی جگہاں لیکن جب آپ نے فلک کو ایکٹیو دیکھا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کہ ایک بیٹی میری اس مشکل سے گزر رہی ہے تو بوسری بیٹی کو کونٹیکٹ کر روکنے کی کوشش کر رکھا میں نے اس کے خاند کو پیغام دیا تھا تو اس نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہے جس سے کسی کو پرابلم ہو وہ اپنی پوزیشن وازے کر رہی ہے اور وہ پاکستان کے آئین میں کسی کو بھی بولنے کی تو ازادی ہے نا اگر وہ اپنا پوائنٹ او ویو رکھتی ہے اور وہ شوشل میڈیا پر میں کوئی اتنا بڑا شوشل میڈیا یوزر نہیں ہوں مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا وہ سٹیٹمنٹ ہے کیسے وہ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے میں نے جب میرے علم میں آئی یہ بات تو میں نے اس کے خاند کو یہ میسج بھیجوایا اس کے بھائی کے طرح کہ اس کو منع کرو وہ جہاں پر بھی ہے وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ظاہر ہے اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ فنکشن بچاری جیسے کر رہی ہیں وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے جیسے انتظامیہ فنکشن کر رہی ہے ایک پارٹی کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے لیے تو جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں ان کو پابلمز ہے یہ سوچنا چاہیے اب کیا کیسے چلے گا یہ